موسیقی یلد س psps نگ turnt ایک اور خوبصورت کلر اسال میں بہت ہوں میلے週 Carbon مطابق پینٹم جو بارڈی مینرجی سنٹرز کی جو کلرز ہوتی ہیں جو کلرز آپ کو بہت زیادہ اتریک کرتے ہیں اور آپ کی جذبات کو رکھتے ہیں آج میں نے وہ کلرز پینا ہے جو کہ میری جذبات کو رکھتے ہیں تھوڑا سا کنٹرول کر لیتے ہیں کیوں آج آپ کو کسی پر غصہ چڑھا ہے؟ بس غصہ غصہ ہے لیکن میں فوراً کنٹرول کر لیتا ہوں غصہ تو انسان کے ساتھ بائی نیچر ہے نیچرلی ہے کنٹرول کر لیتا ہوں لیکن دل دل میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کر دیتا ہوں اس کے جگہ کوئی اور چیز رکھ لیتا ہوں ورنہ نہیں رکھیں گے تو وہ ٹینشن ڈپریشن بن جاتا ہے صحیح بات ہے ویسی ڈاکسا مجھے گی کہ غصہ آتا کیوں غصہ تو انسان کا نیچر ہے غصہ لازمی آنے چاہیے اور غصہ دیکھیں غصہ کے بغیر تو کوئی چیز اگر کوئی انسان غصہ نہیں کرتا وہ تو ایسا ہی ہے وہ تو جیسے پھر ان کا اور دیکھیں کچھ نہ کچھ آپ کو کوئی چیز فیل کرنی چاہیے اگر آپ بالکل یہ فیل نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے فیل کرے ہیں لیکن اس کو کنٹرول کریں جب آپ کنٹرول کرتے ہیں آپ کی ایکسرسائز ہوتی ہے پاور آتے ہیں وہ طاقت آ جاتا ہے جو آپ کے ارادہ کو سٹرونگ کرتے ہیں آپ کو پوری کمپلیٹلی سٹرونگ کرتے ہیں ہر جگہ پہ پھر آپ نے آپ پہ کنٹرول پاتے ہیں جب آپ اسے کنٹرول ہی نہیں کرتے ہیں اور بس ایک دم آگے اور بس آپ نے نکال دے تو وہ پھر الفاظ کی صورت میں جب آپ نکال لیتا ہے یا لوگوں کے سامنے کوئی کوئی اور انسان سے کوئی مومنٹس ہو جاتا ہے تو وہ پھر اچھا نہیں ہے اور اگر آپ کوئی شخص غوصہ کرتے ہیں شرمندگی کے لئے اگر کوئی گلاس توڑتے ہیں تو آپ دوسرا گلاس بھی دے دو کہ یہ بھی توڑے تو ان کو شرمندگی ہوگا تو بعد میں ضرور پچھتا ہوتا ہے میں کتنا عجیب سا انسان ہم اور وہ دیکھے کتنے برداش ہیں تو اب جو ہے وہ آج ہم نے ساتھ سکول ہیں جیل آف سائنسز جیل آف سائنسز کے سکول آف سکل آف سکلس ڈیولپنٹ سکول آف سکلس ڈیولپنٹ آف میند سائنسز سکول آف سکلس ڈیولپنٹ آج ہم پڑھیں گے سکول آف سکلس ڈیولپنٹ اس کے بارے میں باتائیں اس میں ہے PMV HMF PMV کے کچھ تیکنیکز بتاتے ہیں اور ایچ ایم ایف کا بتاتے ہیں ایچ ایم ایف کو آٹیون کرتے ہیں میگنیٹک فورس اور سمدہ ہیلنگ ہیلنگ پاور کو باڈی میں آٹیون کرتے ہیں یہ سکیلز تیولکمنٹ میں جو اہم ہے کورسس یہی ہے اس کا وجہ ہے کہ لوگ جو کمپیوٹر پر بیٹھتے ہیں تھکاوت محسوس کرتے ہیں یا مقصد وہ سٹڈیز کرتے ہیں دل سے نہیں کرتے ہیں میموری صحیح کام نہیں کرتے ہیں اس طرح بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں نفسیاتی ایڈوکیشنل پرابلمز ہوتے ہیں اسی سے حل ہوتے ہیں اور پھر ہم ساتھ ساتھ کمپیوٹر کا ٹریننگ بھی دیتے ہیں جل سینسس میں بیسیک کمپیوٹر ہوتی ہے اور کچھ باقی جو لینگویجز کی سکیلز ہیں انگلیشہ وغیرہ وہ بھی ہم پڑھاتے ہیں اور اس میں ہے بہت سارے اور ٹیکنگ مصد کمپیوٹر کے حوالے سے آئی ٹی کے حوالے سے تو آئی ٹی پڑھاتے ہی ہم ساتھ ساتھ اور بڑی زبردست ایسے بچے یا ایسے لوگ جو پہلے اس چیزوں سے بہت دلسرد ہیں اور انہوں نے مصد نہیں کیے ہیں کامیابی حاصل نہیں کیے اس میں سو فیصد ان کو کامیابی ہوتی ہے اور لگن سے سٹڈیز کرتے ہیں اور اس کے میموری بہت سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور کام کرنے کا صلاحیت بڑھ جاتا ہے تو اس لئے وہ آزمانے کے لئے ہم نے یہ ساتھ رکھی کہ آپ اپنے صلاحیتوں کو جو آپ کو آٹیون کے وہ یہی پہ جل سائنسس انسٹیٹیوٹس میں ہی آپ اس کو آزمانے پرکٹیکل ہیں ہم سب کچھ جو ہے جل سائنسس میں پرکٹیکلی کرواتے ہیں زیادہ تھیوری میں اتنا نہیں جاتا ہے جو پرکٹیکلز زیادہ ہیں پرکٹیکل میں سمدائلنگ بھی ہے ایچ ایم ایس بھی ہے جو سٹوڈنس ابھی آٹیون ہوتا ہے اسی وقت اپلائی کرتا ہے ایک دوسرے پر اور پھر اگلا دن جب آتا ہے وہ لوگ اگلا دن بھی ایک دوسرے پر اپلائی کرتے ہیں یہ سارے کچھ اور اسے ہم پوچھتے ہیں اس کے ایکسپریئنسس پہلے دن جب آج کل دنیا اتنی فاست ہوگی جب پہلے دن ان کو ریزلٹ نہ ملے وہ اگلا دن تھوڑا سا ان کے مرال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے انہوں نے ایک طاقت جذبی سے آتا ہے وہ تھوڑا سا ایسا ایسا ڈاؤن ہوتے ہوتے پھر ایسا سا ختم ہو جاتا ہے جو دوسرے انسٹوشنز میں ہیں سٹوڈنس کا جو ہے وہ جذبات کو جو ہے نا اتنا نہیں یعنی ان کی جو چانت ہے ان کی جو ایک جو پہلے سے وہ نتائک ہے کہ مجھے اس سٹیج پہ پہنچنا ہے اس چیز کو مجھے حاصل کرنا ہے لیکن وہ نہیں ہو سکا اس کی وجہ سے انسان مایس ہو جاتا ہے مایس سے آپ کو پتا ہے کہ ٹینشن ڈپریشن ہو سکتا ہے اس کی بہت سے پرابلمز ہو سکتے ہیں اور مایس سے ایک انسان کے ارادہ کو لوگ کرتے ہیں اس کو بہت اور دوسرے جو ہے نا انسان کے جو بہت اچھے جذبات ہیں ان کو رکھتے ہیں تو اس لئے ہم جو بے زیل سائنسیس میں جو بے لوگ سیکھتے ہیں وہ پاپرلی وہی پہ پروپٹیکلی اپلائی کرتے ہیں سو فیصد اس کا سکول آف سکیلز ٹولپمنٹس میں یہی ہیں یہ کورسس ہیں اور یہ بڑے اہم ہیں یہ فرس ٹائم ہے جو کہ پاکستان میں اس طرح کی کہ آپ کے جو بے اچھے یہ مموری کا بھی خیال رکھیں آپ کا ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں اور آپ کا جذبات کا بھی خیال رکھیں آپ کے خیالات آپ کے مطابق جو آپ چاہتے ہیں اس کا بھی خیال رکھیں یہ فرس ٹائم ہے ایک انسٹیٹوشن جو اس طرح کی فرس ٹائم میں جو کہ یہ اسی جل سائنسیس انسٹویٹویٹیوٹس میں ہوتے ہیں باقی کسی بھی انویسٹی یا کسی بھی انسیٹیوشن میں کسی بھی انسیٹیوشن میں کسی بھی اسکول میں اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے پاورز کو اٹیون کرے اور آپ اوٹومیٹر کی کام کریں اور وہ چاند دنوں میں اس کو حاصل بھی کریں بہت ایزلی دکھر سابقا ہے اسلام علیکم ہلو 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 سلام علیکم کون بات کری ہیں جی میں نیدا بات کری ہوں سابق جی نیدا کیسی ہیں آپ ہاں لیکن شکریہ اپنا بلکل ٹھیک ٹاک نیدا کیا کہیں گی جی سابق یہ جو آپ نے پروگرام کر آیا بہت اچھا ہے بہت مزا آتا اس کو دیکھنے میں جی جی بہت شکریہ مجھے یہ ہزائی سے بات پہلے کا نہیں پتا تھا کیونکہ وائٹ میں ہمارے آتا نہیں تھا مجھے دو تینین ہوئے نا وائٹ چینل آئیو ہمارے کے ساتھ ہیں اچھا اچھا تو پروگرام دیکھنے میں بہت مزایا خاص پر راکٹر صاحب کا سیگمنٹ کیونکہ اس میں میری حسن کی اور میری بات یعنی میرے کام کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں صحیح 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 تو آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں راکٹر صاحب سے ہاں میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہوں گی اجر وہ بتانے چاہیں جی بلکل بتائیں سلام علیکم دارکر صاحب والیکم اسلام کیا ہے علیکم صاحب علم دلہ میری والدہ کے جانب بہت زیادہ تغیر خواب رہتی ہے مثلا سمجھے مینٹلی کیسے لیکن بس کوئی دوایی باکرہ یوز نہیں کرتی مشکل ہو جاتا ہوں اپنے کوئی دوایییوز کروانا تو میں نے سمدہ علیک کے بارے میں یہ سی تیویت ہے پروگرام سے سنائیں اگر آپ مجھے کوئی حیث کر سکتے ہوں جی ٹھیک ہے آپ کے امی کو پروبلم کیا ہے قبلم حد ہے وہ بہت زیادہ find بہت زیادہ پروبلم کیونک روڑ پر ہمیں باہر پھرتی رہتی ہیں باہر لون میں گارڈن میں کہاں پر شہر میں کہاں پر روڈ پر روڈ پر روڈ پر اچھا بہت پریشانی ہوتی ہے سنسی اچھا بیسے تو ٹھیک ہے نا نہیں بس کوئی آج ہے میمان کو انتر ہی کوئی خاص روائی اچھا نہیں ہوتا تو ہمیں سب سرمنجی ہوتی ہے سمجھ نہیں آتا کیا کہ جائے مطلب زہنی طور پر کچھ پریشانی تو نہیں ہے مطلب زہنی طور پر ٹھیک ہے وہ بس دھر میں پریشانی تو رہتی ہیں ابھی سہنے کافی عرصہ ہو گیا ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اچھا اوکے بس میں نے یہ پوچھنا تھا اور ایک سوال کرنا تھا ہمارے جاننے والی ہیں چچی ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح مسئلہ ہے لیکن وہ باہر کو نہیں پرشتے لیکن وہ بولدی ہیں کہ میرے بچے جنہوں نے میرے خلاف کلتے ہیں ہمیں محبت نہیں کرتے لیکن بچوں سے پوچھا رہتے ہیں اور ہمارے جو겠어 یہ بہت ہے آپ چاہے چین ہی لیجے کیا نیدا کوئی اور سوال کرنا چاہیں گے اپنے بارے میں چاہوں گے کیونکہ سر میں بہت درہ دیتے ہیں چین چار دن ہوگے پہلے تو نہیں ہوتا سر میں دائتے ہیں آج کل بہت ہے آج کل بہت ہے آپ تو تنشن لے رہے ہوگے کچھ سوچتے ہوگے پریشان رہتے ہوگے میں زیادہ تر لیتی تو نہیں ہوں یہ ارسا ہی ہوگے ہم لوگوں کے ساتھ بہت ہوگیا لیکن ہوں سکتا ہے ارسا لے رہی ہوں پھر دنوں میں سانس کی بہت پرابلم ہوگے تھی آج کل بس میں نے یہ کوشش نہ تھا ارسا ہوں کہ مجھے کوئی ہلپ کر سکے مجھے پتا تو نہیں ہے اس بارے میں جی میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے میرے بتاتا شکریہ آپ اونر دیکھ سکتے ہیں راک شاب کا جواب اچھا میں چینی ڈالیا تھا اس لئے مجھے پتا نہیں چلا کہ ان کو پرابلم کیا ان کے سر میں درد تھی درد رہتی ہے پہلے نہیں تھا دو تین دن سے سر درد دو تین دن سے سر درد دو تین دن سے کوئی بات نہیں ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے بجلی چل جاتا ہے گرمی لگ جاتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے یا ایسا کوئی تینشن ہو سکتا ہے تینشن کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو تھوڑا بہت دارد محصت پرمنٹی دارد نہیں ہے شاید کوئی وجہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اگر بہتر یہ ہے کہ اگر آئیں وہاں پہ آئیں تھشدہ کو انشاءاللہ تشریف لائیں اور اگر ہو سکتا ہے اپنے امی کو ساتھ لائیں تو بہت اچھا ہوگا تو لیکچر میں آپ بہت سارے کچھ سکھیں گے آپ کو بتا دیں گے اور دوسر بات یہ ہے کہ کوئی نو کوئی ایسا مسئلہ ہے روڈ پہ گھمنا کسی لیڈی کا یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے میں بہت سکتا ہے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے کچھ لوگوں کو گھٹن سی محسوس ہو سکتا ہے گھر کے ایٹموسفیر کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے ایسا صحیح بات ہے لیکن کبھی گھر والوں سے کبھی اس طرح کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہے گھٹن کچھ لوگیں کچھ لوگ چھل کدمی چھل کدمی کچھ لوگ روڈ پہ بھی اس طرح ہم صحیح ان سے نہیں بجائے کیونکہ وہ کہہ رہی تھے کہ ہر وقت باہر ہی گھومتی رہتی ہے یہ ایک بیماری ہے ہر وقت باہر گھومتی رہتی ہے یہ ایک بیماری ہے اور ان کو یہ بھی ہوگا ان کو یہ بھی ہوگا کہ بار بار ہاتھ دونا اور بار بار نہانا اس طرح کی ضرور ہوں گے تو یہ ایک بیماری ہوتے ہیں اس کا علاج ہے صفیصد ہے سمدہ ہیلنگ اور HMS سیکلوجکل کچھ مسئلے ہیں دوسرا ان کے بائی کا مسئلہ وہ بہر بہر گھومتی رہتے ہیں وہ بیماری ہوں گھومتی رہتے ہیں وہ بھی گھومتے رہتے ہیں وہ بھی گھومتے رہتے ہیں اس طرح کی خاندانی وہ بائی جین اس طرح کی ضروری بھی ہوں گے بائی جین میں بہتے ہیں ہے شبا کے بات کیوں کا چیز ہے سکولا سکلزین سکلزین و سرگیار مدد کو چیزی��의 لیدمیال عبورت قائل، اس سندہ اور حمل اس ققل، اس قطر imply اپنے بڈیلینگیز کو آپ کے اچھی طرح سے استعمال کریں اپنے چھرے کی شئرے فرنگیز کو یہ ایکٹنگ بھی ہے یہ ار test کے لئے یہ ایکٹنگ ہے ار test کے لئے اپنے چھرے فرنگیز کو مح jokes وہاں دیکھتا ہوں وہاں چھرے فرنگیز کو جیتنے آر test کے لئے زنداغے فرنگیز بہترین مقصد لوگ بور جاتا ہے ڈرامی میں یا اس طرح انڈین میں تھوڑا سا ہے اب انہوں نے شروع کے اگر کہ انڈین اور پاکستانی جو آرٹس ہیں ان کے جو چہرے بلکل جمود ہے اس پر بلکل یعنی میں نہیں اگری کرتی میں سمجھتی ہوں پاکستانی آرٹس ہیں انڈین آرٹس ہیں پورا بوری گماتے ہیں چہرے کے نہیں ہوتے ہیں میں یاد ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ انگلیزوں کی چیزیں کیوں اتنا پسند کرتے ہیں ایک لحاظ سے جب ہم بوڈی لینگویج پر بڑھتا ہے جو انگلیزوں نے اتنی ترقی کی ہے وہ اس لئے کی ہے کہ ان کی جو بوڈی لینگویج ہے وہ ایٹی پسند کام کرتے ہیں ایٹی پسند کام کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے یا آپ کس طرح کے اہم یہ ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کی بوڈی لینگویج پر اگر اس طرح تھا تو پھر میرے خال میں پاکستانی ڈرامے ہم پھر انڈین چینلز کو کیا کرتے ہیں اتنی چینل ہم نے لگائی ہوتے ہیں سارے انڈینز ہوتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے اس کی انگلیزوں کے چینلز کی کیا ضرورت ہے ہم اپنے بوڈی لینگویج کو اپنے چہرے کے ایکسپریشن کو اتنا بہتر بنایں کہ وہی موو کرتے ہوئے لوگ اس سے ہوتے ہیں جو بے آپ نے میسیج بیجنا ہے جو بے آپ نے لوگوں کا ٹریک کرنا ہے وہ ہوتا ہے بوڈی لینگویج سے ہوتے ہیں صحیح سلام علیکم میں بلکل چھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں جی سندس اور میں نے دو دن پہلے بھی کال کسی آج میں ڈاکٹر سب سے یہ پوچھنے چاہتے ہوں کہ سکیلز جو ہماری ہیں اس کیلئے کون کون سے کون سے کورس کرنے بڑھتے ہیں اور ہم اپنی سکیلز کو کس طرح انہینس کر سکتے ہیں سکیلز کو کون سے کون سے سکیلز کو کون کون سے سکیلز کو سندس مطلب جو ہماری جوپ میں ہمارے مطلب جو کام آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 یہ سکیلز جو ہے انسانی جو بوڈی کے ایکسپریشنز ہے بوڈی لینگویج ہے اور اس میں آپ کے جو ہے لینگویج کو کس طرح کی بہتر اب دیکھیں اردو میری مادری زبان نہیں ہے اردو میں میں ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوں لیکن میں نے اردو میں لکھا ہے اردو میں میں نے کوشش نہیں کیا کہ میں پڑھ لوں اس میں یا میں خاص کسی سخص سے سیکھ لوں میں نے اردو میں بوکس بھی لکھی ہے میری اپنی لکھائی ہے اور میں آپ کو اردو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اردو میں بات کر رہا ہوں اور آپ کو سہی سو فیسس میں اردو میں لیکچر دیتا ہوں سو فیسس یہ ہوتا ہے آپ اپنی سکیلز کو کس طرح کے بہتر کر سکیں سہی ہے اس طرح اب یہ اگر آپ مجھ میں پرشین میں بات کریں گے ایرانی زبان میں بات کریں گے تو آپ کو ان ارانی شریف کرتے ہیں اور بلکل آپ کو انقدر ہو کہ ایرانی شرار ہے داری پہنچا ہوں تو پشتو میں بخشتو بلکل بلکل پر قریب ہیں سانو بہت اینجابی بنجابی کوئیشت ہے پنجابی لوگ پسند ہے یا پنجابی زبان پسند ہے یا پنجابی کھانا پسند ہے ہر چیز پسند ہے سانو ہر چیز پسند ہے پنجاب تی سب کچھ پسند ہے کیا بات ہے زبردر زبردر کیا بات ہے وایسا سانا جو انا پنجاب بسیکلی امم می فادر واس پنجاب اور لاہور ابا جی پنجاب تی سانو ہر چیز پرانہ ماشاءاللہ ہمارا بی بھی وی پیگر ہے تو سانو پنجاب تی بہت پسند ہے اچھا پنجاب تی سب کچھ مسافر ہے مسافر ہے اسی مسافر خواتینوں حضرات پروگرام کا وقت ختم ہوا اور ہم لیں گے آپ سے اجازت ڈاکٹر مسافر سے اجازت لیں گے ڈاکٹر سب بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی ساڑھے دس سے گیارہ بجے تک اور ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو جناب آپ اپنا بہت خیال رکھے گا کل تک کے لیے آپ سے ہوتی ہے کل پھر ملاقات ٹیک کیر آف یورسلس اللہ حافظ اینڈ راب راکھا